یہ کہتے ہیں کہ قصر نماز کتنے فاصلے پر شروع ہوتی ہے دیکھیں اس میں فقہہ کی آرہ مختلف ہیں لیکن ہم جو قول لیتے ہیں وہ 92 کلومیٹرز کا ہے کہ آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلیں شہر کی حدود سے باہر اور پھر ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جائیں گے تو آپ شرعی مسافر بن جائیں گے اور اب آپ نماز قصر کریں گے کسی دوسرے علاقے میں جاکے انہوں نے کہا کتنے دن کا قیام کریں تو نماز قصر رہے گی اور کتنے دن کا قیام انسان کی نماز کو پورا کر دیتی ہے یعنی پوری پڑھنا واجب ہوتی ہے دیکھیں جب آپ کسی شہر میں پہنچ جائیں اور ایک ہی جگہ پر کم از کم پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو آپ مقیم ہو جائیں گے یعنی آپ مسافر نہیں رہیں گے آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی لیکن اگر ایسی جگہ آپ گئے اور پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے اس میں پھر دو صورتیں ہیں اگر وہیں کے مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہے پوری ہی پڑھیں گے اگر انفرادی طور پر پڑھ رہے تو پھر چار فرض دو کر کے پڑھے جائیں گے قصر کے ساتھ امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے